قارون کے بیٹے میری لڑکار تو سن لو ترویج میں ساوات یہاں ہوکی رہے گی یا میرے بھی بچوں کو یہاں رزق ملے گا یا آپ کی اہلاد بھی فاقوں سے ملے گی آپ سب کا مشکور ہوں اور خصوصی سپیر دے اجازت چودری صاحب کا کہ اس وقت یہ مقدمہ پورے پاکستان میں عمران خان کے شامہ بشامہ لڑ رہی اور جب تک قومہ میں اتحاد نہیں ہوگا جس قوم میں اتحاد نہیں ہوتا ہے وہ قوم ہمیشہ زوال عزیر ہوتی ہے ہمیشہ وہ قوم ہم قومتے زوال آتا ہے جب قوم اتحاد نہیں ہوتا ہے اور بائیس قول عوام میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان کی قیادت میں ایک قوم بن چکی ہے الحمدللہ کل کے الیکشن دی میں آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں کل راجن پور پر الیکشن ہم باری لیڈ سے ہم جیت چکے ہیں تمام پارٹیوں کا ہوت ملا گئے اس سے بڑھ گئے ہم نے الحمدللہ کل پھر کامیابی حاصل کی سنتی سے تیس سیلیکشن ہوئے جس میں ہم تیس سیلیکشن زمین لیکشن جیتے ہیں جب سے ہم قومی سمجھ سے باہر نکلیں اور انہوں نے جو سپیشلسٹ لایا ہوا تھے ساخدار کی صورت میں اس نے ملکہ وہ بیڑا غرق کر دیا اس نے عوام کی کمر توڑ دی اس نے غریب کی کمر توڑ دی دو ہزار روپے منوال آٹھ آٹھ چھ ہزار روپے پہ نہیں مل رہے آج دارے سارے چار سو روپے کلو ہوگی آج مرگی پانچ چیس سو روپے کلو آج گیس کا سننڈر جو ہم پندروں سو میں بھر کے لاتے تھے آج سارے چار ہزار روپے ہو گیا آج ستارہ روپے بیڈی یونٹ جو ہمارے ٹائم میں تو آج پسٹر روپے یونٹ ہوگی وہ پیل جو ہم اپر ٹول ایک سو چالیس بھی دے رہے تھے آج تین سو بھی پہنچ گیا ایک سو ستر والا ڈالر آج تین سو کو گراس کرنی لگے یہ سپیشلسٹ آئے تھے پاکستان کو بڑھانے کے لیے ساڑھے تین سال جو ہماری گومنٹ میں اسے دن ہمارے فارن ریزر آج دیکھ لیں دو ارب ڈالر آج ہمارے پاکستان جو ایک پی طاقت ہوئے اور بائیس پرورد کے عوام ہم دو ارب ڈالر کے ریزر پہ بیٹھو ہوئے جو فار ریزر ہمارے پاکستان دو ارب ڈالر کتنی شرم کی بات ہے کل کلن سے دن میں دو ایس ازاد ہوا ہے ایک سہتر ارب ڈالر ریزر پہ بیٹھو ہوئے ہندوستان میں پلوسی ملک چیس سو پیس سٹر ارب ڈالر پہ بیٹھو ہوئے اور جو سپیشلسٹ ہم لے کے آئے ہیں انہوں نے ملک دو ارب ڈالر تک پہنچا دیا آئی ایس ایس کے یہاں پہ میرے بائی بیٹھی ہوئے ہیں آئی ایس ایس کے یوت کے تمام کا خصوصی شکریہ دا کرتا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں انہوں نے پاکستان کو پلکل آخر دہانے پہ تباہی کے دانے پہ پہنچا دیا اور ایسے موقع پہ ہم عمران خان کو عمران خان کا شکریہ دا نہیں کریں گے کہ پچھتر سال میں بھی اس قوم کے لیے زخبی ہوئے گولی کا ہی قاتلانہ حملہ ہوا اس کے بعد عظم خان سواتی اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے عمران خان کے ساتھ میرے ساتھ باقی ہمارے جتنے آپ دیکھ رہے ہیں پارٹی کی لیڈرشپ پیاز کیا دوزری ہے آج جو جیل برہ تریقہ عمران خان نے اعلان کیا اس کے پیچھے ایک فلسفہ یعنی کہا کون جیل جاتے خوشی سے جیل کو خوشی علی جاتے تو نہیں ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ آپ ہمیں جیل سے ڈھا رہے ہیں رہنہ سنواللہ ہمیں جیل سے ڈھا رہا ہے اس نے کون کو تہار کر لیا ہے کہ خوش سے بھٹ توڑ لیں اور خود تہار ہو جائے جیل جانے کیلئے آج ہمیں سب کو گرفتار کر لیں کس کس کو گرفتار کریں گے انشاءاللہ یہ دائیس دو عوام پورے انشاءاللہ اس وقت تہار ہیں عمران خان کے آغاز پر لبیٹ کے تے ہوئے اور آپ ہمیں جیلوں سے ڈھا رہے ہیں جیلے بھی ہم نے دیکھی الحمدللہ میں کہتوں ہم بدقسمتی سے انیس سو سنٹالی میں پاکستان آزاد ہوا ہے لیکن بدقسمتی سے آج بھی ہم آزاد قوم کے سید سے کام نہیں کر رہے ہیں جب تک ہماری خارجہ پالیسی آزاد نہیں ہوگی اس وقت تک ہم آزاد نہیں ہو سکتے یعنی یہ ہماری خوش قسمتی دی کہ سنٹالی میں نے ایک آزاد ملک ملا لیکن بدقسمتی یہ دی کہ ہم دائیسیت کو آج بھی آزاد نہیں ہے آج ہماری خارجہ پر جب عمران خان کو کس بات سزا بھی کی ہے صرف آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی بیٹھ کے وہاں پہ جواب دیتا رہا ہے اور اپسلوٹ لینات کے طرح اتنی جرت کی سی نیتی جو عمران خان نے کی لیکن افسوس کہ اس کے ساتھ قوم نے ارتماشہ دیتا لیکن عمران خان نے ایک بات ضرور کہی تھی کہ میں جب باہر نکھلوں گا میں زیادہ خطر نہ دوں گا آج دیکھ لیں آج آج برداشت کر لے آج عمران خان ہے عمران خان کے تیگر کوئی برداشت کر لے آج اس کے لئے کہہ رہے ہیں کہ جی جنرل فیس کے باقیات ابھی باقی ہے مریم نواز صحیحہ جو کہ ارگنائزر ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جنرل فیس کے باقیات باقی ہے تو جنرل فیس کے باقیات ختم کر رہے ہیں آپ کی پارٹی میں کیا رہے گا آپ کی پارٹی میں جنرل فیس کے کہنے پر ایکسٹینشن کا ہوت دیئے کے لیے یہ ہے کون تاکہ آپ کے پارٹی میں کس میں کار گئے سب نے ہم باہر دیا اور ہم سے پہلے آپ نے وہاں پہ جا کے ایکسٹینشن میں ہوئے دیا اور آپ آج اجلیہ کے خلاف آج آپ لوگوں نے اجلیہ جو کہ ہماری مقدس اجلیہ ہے اور اجلیہ کے خلاف آپ جو کنٹین چلا رہی ہے یہ تو ہم آپ کو معافی کرے گی اور بائیس پر عوام کی نظر اس وقت سپریم پورٹ کے باہر اس ترازی تھی ہے ہماری آخری امید سپریم پورٹ تم حضرت جس شہبان اور وہ اس ترازی کی ہماری اس ترازی کی ہماری نظر مرکوز ہے اور انشاءاللہ میں یقین ہے ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ صحیح فیصلہ آئے گا اور ایک میرے کے فیصلہ آئے گا انشاءاللہ عمران خان کوئی بہادر لیڈر ہے اس نے پوری قوت قربان کر لی اس نے دو صبح کی قوت قربان کر لی تاکہ سرنوہم بسم اللہ کرنے الیکشن اور الیکشن سے آپ کیوں ڈر کے آپ الیکشن کی ڈیٹ کرنی رہتے کبھی آپ اداروں کے خلاف بات کرتے یہ ادارے تو ہمارے اپنے اگر آرمی ہے وہ بھی ہمارے اپنے ادارے اسی معاشرے کا حصہ ہے ہمارے بھائی ہیں وہ بھی ہمارے ادارے یہ سارے ادارے ہیں ہمارے اپنے لیکن اس وقت جوپ کو بگنڈ آپ لوگ کر رہے جوپ کو بگنڈ آپ چلا رہے آپ کو لوگ جان چکے اور آپ اصل چہرہ پیچان چکے آپ تو آئے تھے یہاں پی کہتے کہ میں جب جاز کی سیڈی چرے نہیں تھا دالت دستر پہ نیچے نیچے آ گیا اب تو دالت تین سو پہ چھونے والا ہے اس لیے ہم انشاءاللہ اجاز چوبری صاحب ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں ہمارے تمام ان پی اے ساہوان یہاں بیٹھی ہوئے ہماری بہنیں اور یہ ہمارے دشتک کے صدور جانسیتی ہمارے پینڈی گیٹ یہاں پہ بیٹھی ہوئے ہیں سارے اور ہمارے تمام یہ پارٹی کا جو اساس ہے سامنے بیٹھ ہوا ہے جب موکر انشاءاللہ جو ڈیٹ ہم ہی ناؤس کریں گے انشاءاللہ سب تیار ہوں گے جیل برو کے ہی کیلئے سب جانے کیلئے تیار انشاءاللہ آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ آپ سب انشاءاللہ تیار ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اس مقصد کو حاصل کرنے کیلئے ہم نے کوئی فساد نہیں کر رہے ہیں ہم نے کوئی جگڑہ نہیں کر رہے ہیں ہم پاکستان ایک پرامن قوم ہیں اور پرامن طریقے سے ہم جیل دی جانے کی اپنے حق لینے کیلئے جیل جانے کیلئے کی تیار ہے اور اپنا حق لینے کیلئے ہر قسم اپنی آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ جہاں جہاں پہ ہماری آواز انشاءاللہ چونکہ اس قوم پہ انشاءاللہ ادھا حفر ازاد کر رہے ہیں اور صحیح معنی میں ازاد کر رہے ہیں میں آخر پہ تمام موزینی علاقہ تمام آج بشتے کے ذمہ دار لوگ یہاں پہ بیٹی ہیں الحمدللہ ان کو شکریہ رہا کر دا ہوں اپنی بہنوں بھائیوں کا اور چودری صاحب آپ کا خصوصی طور پہ آپ کو ہم سلام کر دیں کہ آپ اس عمر میں بھی کبھی کہاں ہوتے ہیں کبھی آپ سپریم کورٹ کے سامنے دردے ہیں کبھی آپ پارلیمنٹ کے سامنے کبھی آپ سینٹ کے سامنے ایک دن بھی ہم نے آپ کو چین سے نہیں دیتا ہے کہ آپ کی چین سے گھر بیٹھے ہوں اور اس طرح یہ آپ کی ٹیم جو پوری یہاں پہ ہے یہاں پہ یہ جو پوری ٹیم الحمدلہ یہ ہے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑیے یہاں پہ زائد چنزید صاحب ہیں یہاں پہ شاید رفیق خان جو ہمارے ابو جی نیڈے گلے عجمال خان سوادی ہیں اور باقی یہ سارے شکور خان ہیں اور ہماری ساری ساج منتاز صاحب ہیں اور ٹوٹل ہمارے الحمدلہ ذمہ دار جو ہمارے پورے ہزارے کے سارے ذمہ دار تصر نہیں چھوڑیں گے آپ کے ایک دفعہ اور تمام کے ایک دفعہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ